پاکستان اس ورل کپ سے اوفیشلی طور پر باہر ہو چکا ہے ویسے تو ہمارا ورل کپ اسی وقت ہی ختم ہو گیا تھا کہ جب امپائر نے غلط فیصلہ دیا تھا پاکستان کے حق میں ساؤتھ افریقہ والے میچ میں لیکن خیر چلو تھوڑی سی امید تھی کہ یار پاکستان اپنے سارے میچز آنے والے جیت جائے نیوزیلینڈ اپنے سارے میچز ہار جائے یا ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا افغانستان کو ہرا دے تو رن ریٹ کا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے دوسری چیز قدرت کا نظام اور بارشیں وغیرہ اور یہ وہ چیزیں ساری چل رہی تھیں کہ یعنی اس کے ذریعے کسی طریقے سے پاکستان کی ٹیم کوالیفائی کر دے لیکن چانسز اس وقت ختم ہو چکے تھے آلماس یہ تو تسلیہیں تھیں جو پاکستانی فینز ایک دوسرے کو دہرے تھے کہ یار ایسے نہیں تو ایسے ہو جائے تو پھر پاکستان کی ٹیم کوالیفائی کر دے گی لیکن خیر چلو یہ تو ہونا ہی تھا لیکن پاکستان کو آنے والے دنوں میں کیا غلطیاں تھی ان چیزوں کو کور اپ کرنا پڑے گا پاکستانی ٹیم کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو دھیان دینا پڑے گا جو غلطیاں پاکستان نے اس ورل کپ میں کی سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کیپٹن باور آزم پر کیونکہ کپتان جو ہوتا ہے وہ آپ کی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ٹیم اچھی پرفومنس دیتی ہے تو کپتان کی واوا ہوتی ہے ٹیم بری پرفومنس دیتی ہے تو کپتان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ریم نے کیا پرفومنس دی یہ بات میری باور فینس کو بھی بہت چوبنے والی ہے بلکہ بزاتے خود مجھے بہت دکھ دے رہی ہے کہ باور آزم کو کیپٹن سی سے ہٹ جانا چاہیے سٹیپ ڈاؤن کر لینا چاہیے کیپٹن سی سے یہ چیز باور آزم کی کرکٹ کے لیے بہت فائدے مند ہے ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو باور آزم کی کیپٹن سی کو ڈیفینڈ کریں گے یا کہیں گے کہ آپ تو پاکستانی ٹیم سے ہیٹ کر رہے ہو یا جو لوگ باور آزم کی کیپٹن سی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے بھئی آپ باور سے ہیٹ رکھ رہے ہو لوگوں نے نا انا کا مسئلہ بنا رہی ہے یا باور آزم کی کپٹانی کی وجہ سے باور آزم کی گیم پر بھی اثر پا رہا ہے جب آپ کپٹان ہوتے ہو آپ کی ٹیم اچھی پرفومنس نہیں دیتی تو آپ کے بہت مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بظاہر تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ باور آزم کہتے ہیں کہ جی میرے پر کوئی کیپٹن سی کا بوجھ نہیں ہے یا میں ایزی ہوں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ ان کو اون دا فیلڈ دیکھیں یا آف دا فیلڈ دیکھیں ان کے چہرے پر کیپٹن سی کے پریشر کے اثار نظر آ رہے ہوتے ہیں اب بابر فینس کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے اور جتنی جلدی پاکستان کرکٹ بورڈ اور بابر آزم خود یہ ریالائز نہیں کر لیتے کہ یار میں اچھا کیپٹن نہیں ہوں مجھے اپنی کرکٹ پر دھیان دینا چاہیے میں کپٹانی کے لائک نہیں ہوں مجھے چھوڑ دینی چاہیے کپٹانی تاکہ میری بیٹنگ پر اثر نہ ہو لوگ کہیں گے کہ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے بابر نے یہ اچھیف کیا ایزا کیپٹن بابر نے وہ اچھیف کیا کیا ہوگا لیکن بابر آزم بڑے میچ میں فلوپ ہو رہے ہیں لازٹ ٹائم بابر نے جب بڑے ٹورنمنٹ میں پرفوم کیا تھا وہ دوزار اکیس کا ورلکپ تھا اس کے بعد دوزار بائیس کا ایشیا کپ دوزار بائیس کا ورلکپ دوزار تئیس کا ایشیا کپ دوزار تئیس کا اوڈی آئی ورلکپ ان سب میں بابر آزم کی پرفومنسز نہیں آئیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بابر آزم آؤٹو فارم ہیں بابر آزم فارم میں ہیں اتنا ٹیلنٹیڈ پلیئر اور اتنا ورلڈ کلاس پلیئر زیادہ دیر آؤٹو فارم نہیں رہ سکتا اس کی پرفومنسز جلدی سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس بندے کے اوپر کیپٹنسی کا پریشر ہے جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا ویراد کولی سے تو ایک ٹیم ویراد پر بھی وہ آیا تھا کہ جب ویراد تین سال کوئی پرفومنس نہیں دے رہے تھے کیپٹنسی کا پریشر تھا انڈیا میں کتنا لوگوں نے کنٹرو ورسیس ویراد کے خلاف شروع کر دی تھی تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں کیپٹنسی سے ریزائن دے رہوں میں کپتانی نہیں کرنا چاہتا مزید اور ایک اقل مندانہ فیصلہ تھا اب خبریں سننے میں یہ آ رہی ہیں کہ بابر آزم نے کہا کہ میں کچھ سے کپتانی نہیں چھوڑنا چاہتا اگر مجھے بورڈ کہتا ہے تو پھر میں چھوڑوں گا پاکستان کا بورڈ اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ ایسی سیچویشن میں بابر آزم کو کہہ دے کہ آپ کیپٹنسی چھوڑ دیں بابر آزم کہتے ہیں میں وزاتے خود نہیں چھوڑنا چاہتا بابر آزم کو چاہیے عزت کے ساتھ کہہ دیں کہ میں کپتان اچھا نہیں تھا میں ایزا بیٹر ٹیم کے لیے پرفومنس دینا چاہتا ہوں مجھے ایزا بیٹر کھلایا جائے کہ ٹوپ ٹین بیٹرز کی رینکنگ میں بھی امام آ رہے تھے پچاس کی ایبریج بھی ہے امام الحق کی لیکن جب آپ اپنی گلتیوں سے سیکھتے نہیں ہیں آپ اپنی ان گلتیوں کو ریالائز نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں تو تب آپ کے لیے چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں امام الحق ٹیلنٹ تو ہے لیکن امام الحق کو اپنی کرکٹ کو امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کل اپنرز موسٹی اگریسیو کرکٹ کھیلتے ہیں یہ ورلڈ کپ بولرز کے لیے سوٹے بل نہیں تھا یہاں بیٹنگ سپورٹنگ بکٹ تھی یہاں پر بیٹسمن کو ہیلپ ملی جو کہ امام الحق وہ ڈلیور کرنے میں کامیاب نہیں رہے اب لوگ بہت اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں کہ امام الحق کو اتنے میٹس کیوں کھلائے گئے فخر کو چانس کیوں نہیں دیا گیا تو منیجمنٹ نے اسی وقت ہی کلیر کر دیا تھا کہ فخر کو نی انجنی کی پروبلم چل رہی ہے جس کی وجہ سے فخر زمان کو ٹیم میں نہیں ڈالا جا رہا لیکن لوگ اسی چیز کو لے کر چل رہے ہیں کہ امام الحق کو زبردستی ٹیم میں کھلایا گیا فخر زمان کو نہیں کھلایا گیا خیر بارحل جو بھی بات تھی تو یعنی ایزا ٹیم پاکستان میں خرابی ہیں جن کو دور کرنا پڑے گا میں پچھلی بھی ویڈیو میں ایک بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کی ساری خامیوں کو ملائے جائے تو وہ ان کا نچور پاکستان کے سپینرز بچتے ہیں کیونکہ دوسری ٹیموں کے بھی اگر آپ فاسٹ بولرز کو دیکھیں تو انڈین فاسٹ بولرز کے علاوہ موسلی فاسٹ بولرز سرگل کرتے نظر آئے ہیں لیکن ان کے جب فاسٹ بولرز سرگل کر رہے تھے تو سپینرز آ کر ان کی گلتیوں کو چھپا لیتے تھے اور سپینرز آ کر اٹیک کرتے تھے دوسری ٹیم کے اوپر کیونکہ سپینرز کو یہاں ہیلپ مل رہی تھی پاکستان کے کسی سپینر نے بھی کوئی امپیکٹ نہیں ڈالا دوسری ٹیم کے اوپر بلکہ افتخار احمد جو کہ ایز آر آنڈر کھیل رہے تھے سب سے زبردست پرفومنس تو پاکستان سپین یونٹ میں افتخار احمد نے دیئے نہ شداب کی بولنگ تھی نہ نواز کی بولنگ تھی نہ اسامہ امیر کی کوئی پرفومنس تھی بولنگ کے حوالے سے تو لوگوں نے اس چیز کو بڑا ہائپ دیوئی تھی کہ اسی طریقے سے ابرار احمد کو ٹیم میں ڈالا جائے لوگ ایک چیز کو پکر کر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ ابرار احمد ٹرائبلنگ ریزر میں تھے چلو ان کو کسی کی جگہ ڈال بھی لیتے کہ یار یہ بندہ انجرڈ ہے تو ہم نے ابرار احمد کو ٹیم میں ڈالا ہے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ جس کا اوڈی اے ڈیبیو نہیں ہوا جو ریڈ بول کھیلتا ہوا ہے وہ وائٹ بول میں اچھی پرفومنس دے گا وہ بھی سٹیج دیکھیں آپ کے اوڈی اے ورلڈ کپ چل رہا ہے ورلڈ کپ کے دوران آپ کس طریقے سے ڈیبیو کروا سکتے ہیں انڈیا کے گینس، اسٹریلیا کے گینس، ساؤتھ افریقہ کے گینس ایسا پوسیبل تھوڑی تھا جب آپ کے سینئر پلیئرز جو ہیں مثلا ابرار احمد سپینر ہے نا تو ان کے جو ساتھی سپینر سے شہداب خان، محمد نواز، اسامہ عمید وہ اچھی پرفومنس ہی دے رہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا مورال بھی ڈاؤن ہونا تھا اور اگر ان کی پرفومنس نہ اچھی جاتی تو ان کا کیریئر داوپر لگ جانا تھا میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ غلطی منیجمنٹ کی ہے یہ غلطی منیجمنٹ کی ہے جنہوں نے ابرار احمد کو پہلے چانس نے دیا اپشنز ہی بہت تھوڑی تھی پاکستان کے پاس پلیئرز کو سکوارڈ میں ایڈ کرتے ہوئے حسن علی کی میں نے بات کی تھی کہ کیوں حسن علی کو ایڈ کیا گیا سکوارڈ میں نہ حسن علی نے کوئی پرفومنس دی حارس روک کی بولنگ دیکھ لیں آپ ورڈل کپ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ سکور کھانے والے بولر بنے ہیں حارس روک حارس روک کی سمیں نیاتی کسی ٹائم بولنگ کرتے ہیں تو اتنی آؤٹسٹینڈنگ بولنگ ہوتی ہے اور کسی ٹائم ایسے لگتا ہے کہ یار اتنا گھٹیا بولر لگ رہا ہے ایسی پرفومنس تو کوئی نیٹ بولر سے بھی آپ بولنگ کروالے نا اس کروشل سٹیج میں تو وہ بھی اس سے اچھی پرفومنس دے گا ہر جگہ پر پاکستان نے بلینڈر کیے ہیں ہر پلیئر کو جہاں موقع ملے ہیں وہاں پر بلینڈر کیے ہیں لیک آف ایکسپیڈینس تھا ٹائلنٹ ہے میں پہلے بھی بات کی تھی کہ ٹائلنٹ ضرور ہے لیکن ایکسپیڈینس کی کمی ہے ساؤچکیل نے تریس چالیس تریس تیس تیس پینتیس اتنا سکور کیے یعنی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ کھیل سکتا ہے پرفومنس دے گا لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ساؤچکیل نے کتنے اوڈی ایس کھیلے تھے دوزار ایس میں ڈیب بھی ہوا تھا انگلینڈ کے خلاف اور اس کے بعد اب کھلایا گیا وہ بھی کیوں آگا سلمان کی ریپلیسمنٹ پر آگا سلمان ایچ ایک اپ میں پرفومن نہیں کر رہے تھے تو آگا سلمان کی جگہ پر جب ساؤچکیل کو ورڈ کپ میں ڈالا گیا تو اس وقت بھی لوگوں کو یہ شک تھا بلکہ مجھے بھی شک تھا کہ یار پتہ نہیں کس طرح کی پرفومنسز دے گا یہ بندہ لیکن اس نے پھر بھی امپروف کی ہے اگر اس کے پاس ایکسپیڈینس ہوتا ہے تو وہ مزید پاکستانی ٹیم اسے یوٹیلائز کرتی یہ تو شکر کرنا ہے جائے پاکستان کو کے بیک اپ اپ ڈالی لے کر گئے اب دولا شفیق کو جو کے مین اپ ڈالی بند کر ثابت ہوا اس نے پرفومنسز اس طرحے کے دی شاہین شاہ فرید دی جب سے وہ انجری سے واپس آئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ شاہین اپ فرید نے اس طرح کے بولنگ کی ہو اب لوگ کہیں گے کہ یار بلکاپ میں پاکستان کا ہائی ایس مکر ٹیکر ہے اٹھارہ وکٹے لی ہیں نو میچز میں اسٹریلیا کے گینس پانچ وکٹے لی ہیں یا اس سے پہلے بھی انڈیا کے اخلاف ایشیا کپ میں بھی چاروں کیے تھے پہلے میچ میں تو میں اس چیز کو نہیں مانتا چاہین شاہ فریدی آپ دوزار اکیس کی پرفومنس اٹھا کر دیکھ لیں شاہینہ فریدی کی اور اب کی دیکھ لیں وکٹے چاہے وہ لے رہے ہیں لیکن شاہینہ فریدی کی پیس الارمنگ حد تک گر چکی ہے کہاں پر شاہینہ فریدی ایک سو پچاس پر ایک سو پنٹالیس پر بول کرتے تھے اب ایک سو تیس ایک سو تائیس ایک سو پچیس اتنی پیس آ رہی ہے شاہینہ فریدی کی جب پیس کے ساتھ سوینگ آتی تھی نا بیٹس مین کام پڑے ہوتے تھے کہ ہم کس طریقے سے شاہین کو فیس کریں گے وہ خوف ہی بیٹس مین کے دل سے نکل گیا ہے شاہینہ فریدی کا اور ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہی شاہینہ فریدی ہے جس کو پہلے اول میں بکٹ مل جاتی تھی یہ بھی چیز پاکستان کے لیے بہت پرشانی کا باعث بنی ہوئی ہے کہ شاہینہ فریدی کو نیو بول کے ساتھ بکٹ نہیں مل رہی پرانے بول کے ساتھ وہ بلے اچھا کر رہے ہیں لیکن شاہینہ فریدی نیو بول کے ساتھ اچھی پرفومنس نہیں دے رہے شاداب خان، محمد نواز، ہاریس روف ان سب کو دومیسٹک کھیلنے کی ضرورت ہے اس وقت اپنی بولنگ کو امپروو کریں جا کر پھر ٹیم میں آئیں اگر اس طریقے سے ٹیم میں کھیلیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن نہ اس سے اس کو منیجمنٹ سوچے گی نہ پلیئر سوچیں گے کہ ہم نے اپنی ٹیم کے لیے اچھا کرنا ہے ہم نے بہتری لانی ہے اپنی پرفومنس میں اپنی گیم کو چینج کرنا ہے اور ہم جا کر پہلے دومیسٹک کھیلیں لیکن نہیں کریں گے خیر باتیں تو بہت سی ہیں کہ ختم نہیں ہوں گی اگر پاکستان کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے لیکن ویڈیو بہت ہی نبی ہو جائے گی تو اس لیے ویڈیو کو میں وائنڈ آؤ کرتا ہوں تو سب سے مین جو بات ہے نا وہ بابر آزم کو اور پاکستانی ٹیم منجمنٹ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یار بابر آزم کو اب کیپٹنسی سے ہٹ جانا چاہیے بہت ہو گئی ہے اب بابر بھائی ہم بھی آپ کو ڈیفینڈ کر کر کے تھک گئے ہیں بابر کی پرفومنسز پر بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں پرفومنس متاثر ہو گئی ہے کیپٹنسی کی وجہ سے اور آپ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بابر آزم نے ایزا کیپٹن کچھ اچیو نہیں کیا اچھی چیزیں بھی ہیں اب لوگ کہتے ہیں نا دوستی یاری دوستی یاری نہیں باہ رہے ہیں یہ تو شکر ہے کہ عبداللہ شفیق نے اس ورل کپ میں اچھی پرفومنس دی ساؤل شکیل نے اچھی پرفومنس دی اب آپ کہتے ہیں نا کہ بابر آزم اور چیف سیلیکٹر نے ٹیم سیلیکٹ کی تو آپ کو یہ بھی کریڈٹ بابر آزم کو دینا پڑے گا کہ ساؤل شکیل نے اچھی پرفومنس دی ہے پہلا ورل کپ تھا اس سے پہلے اوڈیا اتنے نہیں کھیلے تھے ایکسپیئنس نہیں تھا نہ عبداللہ شفیق کا نہ ہی ساؤل شکیل کا لیکن انہوں نے برل کپ بہت ابریس کھیل ہے اگر یہی عبداللہ شفیق اچھی پرفومنس نہ دیتا ہے کسی نے نہیں کہنا تھا کہ یار یہ ڈومیسٹک میں ایسا کھیلتا ہے یا پی ایس ایل میں لاہور کلندر سے اچھا کھیلتا ہے انہوں نے وہی کلپ اٹھا کر لیانا تھا بابر آزم کا جس میں وہ رمیز راجہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے تو یہ کتابی پلیئر لگتا ہے اور میں اس کی بیٹنگ کو کافی انجوائے کرتا ہوں اس وقت بھی یہی کہہ رہے ہونا تھا جیسے کہہ رہے ہیں آج کہ بابر کپ اچھلی نے نواز اس چیز کو کوئی بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا کہ بابر آزم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے عبداللہ شفیق اس ورل کپ میں کھیل رہے ہیں مسیم جونئر کا کہا جا رہا تھا کہ یہ بابر آزم نے زبردستی رکھا ہوئے اس ورل کپ میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ہے کہہ رہے تھے کہ اس کی پرفومنسز کی ایسے پہلے تو دوزار بائیس کا ورل کپ بھی اٹھا کر دیکھ لیں تب بھی اچھی پرفومنس دیا اس نے لیکن لوگ بھول جاتے ہیں جب آپ اپنا کام ہوتے ہیں تو لوگ آپ کی کامیابیوں کو اور آپ کی اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں اور اس ورل کپ میں بھی یاد رکھیں اس ورل کپ میں بھی دیکھ لیں کہ مسیم جنیئر نے کس طرح اپنے آپ کو امپروو کیا اور کیسی زبردست پرفومنسز دی ہیں جتنے بھی میچیز ملے ہیں انہیں خیر بابر عظم کو چاہیے کہ اس پیسلے کو سیریسلی دیکھیں تاکہ ان کی کرکٹ پر بھی سوال نہ اٹھے نہ آپ کوئی پریشر ہو باہر میں جائے کوئی بولر پرفومنس کرتا ہے نہیں کرتا کوئی کیپٹن اچھی پرفومنس دیتا ہے یا نہیں دیتا اٹلیس یہ تو نہیں ہوگا کہ بابر نے سو کیا ہے تو کیا فائدہ کپتانی تو اچھی کی نہیں ہے میچ پھر ہار گئے جب آپ ایزا بیٹسمن کھیلیں گے تو آپ زیادہ امپروو کریں گے تب ہمیں بھی یہ ہوگا کہ کوئی بھی دو ٹک ایک آدمی جس نے لائف میں خود کوئی اچھیو نہیں کیا وہ بھی آ کر بیٹھا تھا جی بابر عظم نے کیا کیا ہے بابر نے یہ کیا ہے بابر کی وجہ سے کپتانی مر گئے بابر عظم کو کپتانی کر دینا چاہیے بابر عظم نے ایسے کر دیا بابر عظم نے ٹیم کا براغر کر دیا تو ان لوگوں سے بھی جان چھوٹے گی ہماری اور ہمیں بھی یہ ہوگا کہ بابر نے بیٹنگ کیا ہے کیپٹن جو مرضی ہو وہ کیپٹن کا ہائٹ ڈیک کے ٹیم کیا پرفومنس دے رہی ہے یا بولر کیا کر رہے ہیں وہ تو ہیں تو بیسے بھی یہ بھی ہمارے پلیئرز لیکن ہمارا جو ستارہ ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا امید ہے کہ پاکستانی ٹیم اس ورلڈ کپ سے کافی کچھ سکھے گی پاکستانی مینجمنٹ ہوش کے نہ ہون لے گی اور پاکستانی ٹیم کا اچھا وقت اب سے شروع ہو جائے گا اور پاکستانی کرکٹ انشاءاللہ ترقی کی راپر گامزن ہوگی